باقیہ کے جس کو آپ جوج بش کی تقریر سے محفوظ قرار دیتے ہیں اس تقریر سے جو گیارہ ستمبر کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے جوج بش نے کی اور جس میں اس نے کرسیٹ کا لفظ استعمال کی مسلم دنیا کا حافظہ اتنا کمزور ہے اتنا ویک ہے کہ کوئی بات اس کو آٹھ دس دن کے بعد یاد نہیں رہتی اس کے اس لفظ کے استعمال پر تھوڑا بہت شور و گوہ ادھر ادھر ہو گیا لیکن اس کے بعد ان سیکویںس جو واقعات سامنے آئے وہ تو ہمارے شعور میں اس طرح بھی مرتصم نہیں ہو سکے جس طرح کہ جوج بش کا اس اسٹیٹمنٹ مرتصم ہے آپ کو اگر یاد ہوگا کہ جوج بش کے اس اسٹیٹمنٹ کے فوراں بعد پکلی کے سابق وزیراعظم سلویو برلسکونی کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں اس نے کہا کہ موڈن ویسٹرن سیولائیزیشن اسلامی سیولائیزیشن سے بہتر ہے بہتر ہے اور اس نے جس طرح کمیونزم کو شکست دی ہے اسی طرح وہ اسلامی سیولائیزیشن کو بھی شکست سے دو جار کرتے ہیں اس میں پوچھنے کا سوال یہ تھا کہ بھئی آپ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ اس کا جسٹیفیکیشن کیا ہے کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گیارہ ستمبر کے بعد ہم دہشتگردی کے خلاف ایک عالمی جنگ لڑنے کے لئے گھر سے نکلے ہیں تو آپ دہشتگردی کے خلاف اس عالمی جنگ میں سیولائیزیشن کے موازنے کا اور ان کے کمپیریجن کا کیا جواز ہے اور ایک تہذیب کی دوسری تہذیب پر فوقیت کی کیا جسٹیفیکیشن نہیں سکتی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن اس کے بعد اس سے بھی زیادہ ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا اور یہ سٹیٹمنٹ تھا جارج وشک کی کیابنٹ میں پہلی کیابنٹ کے اٹانی جنرل ایش کرافٹ کا اس نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عیسائیت کا تصور خدا اسلام کے تصور خدا سے فائق تر ہے برتر ہے اسلام کا خدا ایک ایسا خدا ہے جس نے انسانیت کی نجات کے لیے اپنے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی دے دی اور اسلام کا خدا ایک ایسا خدا ہے جو اپنی حظمت کے اظہار کے لیے اپنے ماننے والوں سے جہاد کی صورت میں خود قربانی طلب کرتا ہے تو پس ثابت ہوا کہ عیسائیت کا تصور خدا اسلام کی تصور خدا سے برتر ہے لیکن مسلم دنیا کا نا کوئی ترجمان ہے نا اس کا کوئی نمائندہ ہے نہ کوئی اس کی پاسداری کرنے والا ہے نہ اس کی کوئی پاسبانی اور نگہبانی کرنے والا ہے اس لیے یہ سٹیٹمنٹ بھی ہوا میں بلند ہوا اور تحریر ہو گئی لیکن اس کے بعد اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ایک مغربی دنیا کی طرف سے آیا اور یہ سٹیٹمنٹ تھا یورپ میں نیٹو کی فورسز کے سابق کمانڈر جنرل کلار کا میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حیرت انگیز انٹیویو نہ کہیں دیکھا ہے نہ کبھی دیکھا ہے نہ کسی سے سنا ہے نہ کہیں پڑھا ہے تو اس میں جنرل کلارک نے کلیرلی کیٹیگوریکلی یہ بات کہی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم گیارہ ستمبر کے واقعے کا انتقام لینے کے لیے نکلے ہیں گھر سے اپنے تو وہ اپنے غلط فہمی دور کر لے ایسا نہیں ہے اس نے کہا اصل مسئلہ ہے اسلام اور اس کی تعبیر اور ہم ونس فور آل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تیہ کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ آیا اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں یا یہ ایک ایسا ریلیجن ہے جو اپنے ماننے والوں کو جہاد کی صورت میں تشدد تر اکساتا ہے اور جنرل کلارک نے ایک بات اس سے بھی زیادہ اہم کہی اس نے کہا کہ دیکھئے یہ مسئلہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک عرب سے زیادہ مسلمان آوا اور یہ تمام مسلمان اپنے مذہب سے انسپائر ہیں یہ پوری دنیا کو اسٹیبل کر سکتے ہیں اور ڈی اسٹیبل بھی کر سکتے ہیں اس لیے ہم اسلام کو ایک ایسا فری انٹرپرائز نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان اس کے بارے میں تیہ کرتے رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہم ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ اسلام کیا ہے بلا شبہ اس میں ان کا اقتصادی ایجنڈا بھی ہے پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہے ان کا فوجی ایجنڈا بھی ہے لیکن ان سب سے زیادہ اہم ان کا وہ سیولائیزیشنل فیم ورک ہے کہ جس کو وہ پہلے دن سے مسلمانوں کے اوپر مسلط کرنے کیلئے کوشہ رہے ہیں